ایک نیا چینل ترتیب دے دیا گیا ہے ہمارے وہ دوست جو عالمی عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے اسے کلک کیجئے اور اسے جوائن کر لیجئے آئیے بڑھتے ہیں نوول آگ کا دریہ کی چینل باب نمبر تین مون بھرت رکھنے والے برہامنوں کی مانند سال بھر گمسم رہنے کے بعد مینڈکوں نے طوفان کے دیوتا سے زندگی کی لہر حاصل کی ہے اور اب کیسے زور زور سے چلا رہے ہیں جس طرح طالب علم اپنے استاد کے الفاظ یک زبان ہو کر دور آتے ہیں اسی طرح ایک مینڈک دوسرے مینڈک کی بولی کی نکل کرتا ہے سب کی سب تلیہ میں لیٹے برساتی راگ الابنے میں جھٹے ہیں گوتم نے مسکرا کر کتاب بند کر دی اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا بارش جھم جھم برسنا شروع ہو گئی تھی مینڈک ڈر رہے تھے مور جھنکارتے تھے پپیہا غل مچا رہا تھا ساون کی گھٹائیں جھوم جھوم کر اٹھتی تھی رگوید میں صدیوں پہلے برکہ رت کی جیسی منظر کشی کی گئی تھی وہ منظر مکمل طور پر ویسا کا ویسا اس سمیش سامنے موجود تھا کٹی کے پھونس پر لوکی کی بیل پھیلی تھی اس پر سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر گوتم کے پیروں کو بھگوئے ڈال رہے تھے وہ کٹی کے برامدے میں بیٹھا ساون کی آوازیں سنتا رہا سازوں کا ایک بہت عظیم اجتماع تھا جس پر سرسوتی میک راگ بجا رہی تھی ام اور سکون کا راگ میک اس کا ذکر میں نے ابھی کسی سے سنا ہے کیا میں ابھی تک اپنے حفظے پر قابو نہیں پاسکا مجھے غیر ضروری باتیں کیوں یاد رہتی ہیں اس نے اداسی سے سوچا اور کتاب بند کر کے ایک طرف کو رکھ دی اور بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا ساون کی پرنماشی آ گئی تھی اور پڑھائی شروع ہونے والی تھی گوتم نیلمبر اپنے آشرم واپس آ چکا تھا آشرم شہر سے دور اسوک کے جنگل میں واقع تھا ندی کے کنارے کنارے جھوپڑوں میں طالب علم رہتے تھے اس پار گروہ کے کھیت تھے جو سرکار کی طرف سے آشرم کو ملے تھے بارش تھمتی تو طالب علم ان میں کام کیا کرتے خضا کے مہینے میں طبت کی طرف سے اڑتے ہوئے ہنس آتے اور بسند کے زمانے میں شمال کی اور لوٹ جاتے طالب علم جب صبح صبح اشنان اور عبادت کیلئے گھٹ پر جاتے تو انہیں اپنے یہ خاموش رفیق سنیاسیوں کی طرح مراقبے میں ڈوبے ملتے گوتم اپنے گروہ کے پاس جنہیں اچاریا کا درجہ حاصل تھا مدتوں سے پڑھ رہا تھا یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا اس دوران میں اس نے ناٹک لکھنے اور تصویریں بنانے میں بہت شورت پالی تھی اپنے آشرم سے بہار دوسری درس گاہوں میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا اگر یہ پیدائشی شاعر ہے تو اسے پروہت بنانے کا کیا فائدہ اس کے معلم نے سوچا تھا مگر گوتم کے سامنے یہی راستہ اٹل تھا راج دربار میں پروہت کی مسند اس کی منتظر تھی جس پر اس وقت اس کا باپ بیٹا تھا ممکن ہے ایک روز وہ ایکہ پروہت کے رتبے تک پہنچ جائے اور اٹل کوشل کے علاوہ دوسری ریاستوں کا مشیر بھی بنے وہ بہت ذہین لڑکا تھا اور اس کے پروہدیس میں علم کے قدر بہت کی جاتی تھی اسے فنون جنگ بھی سیکھنے پڑے تھے اور اگر اسے لکھنے پڑنے سے زیادہ دلچسپی نہ ہوتی تب بھی اس کا کوئی نقصان نہ تھا مغرب کے کوروف پنچالوں کے ہاں سینہ پتی کو پروہد پر فوقیت حاصل تھے گوتم اندر پرست جا کر فوج میں نوکری کر سکتا تھا مگر اس نے تیہ کر رکھا تھا کہ وہ صرف ناٹک لکھا کرے گا فن کے نظریوں پر کتابیں تصنیف کرے گا تصویریں اور مجسمیں بنائے گا شاعروں نے سماج سے ہمیشہ بقاوت کی ہے پر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے گروہ کا بڑا خیال تھا وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے گا جس سے اس کے گروہ کو دکھ پہنچیں گروہ چیلے کا یہ سلسلہ صدیوں سے عالموں کے بادشاہ جنک اور ریشی دتا تریہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اسی آشرم کے آسپاس ایک ہزار سال قبل سرجو کی ایک شاق ملینہ ندی کے کنارے ایک مشہور درزگاہ موجود تھی یہ کنج جہاں گوتم اور اس کے ساتھیوں کے جھوپڑے تھے یہیں دوسرے لڑکے گھوما کرتے ہوں گے دوسرے لڑکے دوسری لڑکیاں براہم چاریا کی زندگی بسر کر کے لڑکیاں بھی اکثر عالی تعلیم حاصل کرتی رگویت کی کئی نظمیں اور راہبات کے نغمیں لڑکیوں نے لکھے تھے شائرہ اپالا کی نظمیں گوتم نے پڑھی تھی لڑکیاں بھی کیسی عجیب ہستیاں ہوتی ہوں گی گوتم کو اکثر خیال آتا دوسرے براہمتن زادوں کی مانند گوتم نے لمبر کی پڑاہی بھی پانچ سال کی عمر سے شروع کر دی گئی تھی اب وہ پورے چوبیس سال کا ہو چکا تھا اور اس نے الہیات تمثیل عدب بھوت ودیا علم انعاصر ریاضی سرف و نحب منطق فلسفہ اخلاقیات عدکاری کیمیا طبیعیات نصاب کے سبی علوم پڑھائے گئے تھے فن سباگری کے علاوہ وہ راگ ودیا کا ماہر تھا اتر پردیش کے رہنے والے اہل زبان سمجھے چاہتے تھے گوتم کو بھی زبان کی صحت کا بہت خیال رہتا برسوں سے اس کی زندگی اسی دھرے پر چل رہی تھی وہ ماباب سے الگ آشرم میں رہتا گروہ کے جاگنے سے قبل طلوع آفتاب سے پہلے اٹھو بیٹھتا ندی پر جا کے نہنے کے بعد جنگل کے خاموش ترین حصے میں بیٹھ کر عبادت کرتا درختوں کے مقدس کنجوں سے جو دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے معنون تھی اس سمیں سریلے بھجنوں کی آوازیں بلند ہوتیں عبادت کے بعد گوتم آبادی میں جا کر دنور کی خوراک کے لیے بھیک حاصل کرتا پھر لکڑیاں چن کر لاتا اور گروہ کی کٹی کی آنکھ روشن کی جاتی آشرم میں روزانہ چاول عبالی جاتے تھے اور جو کی روٹی بنتی تھی شروستی میں بڑے بڑے قصاب خانے موجود تھے شہر کی دعوتوں میں اکثر گائیں کا گوشت بھی پکتا تھا لیکن طالب علم کو گائے کا گوشت کھانے کی ممانیت تھی لہٰذا گوتم اور اس کے ساتھی گروہ کو کھلانے کے بعد الگ الگ بیٹھ کر خود بھی ساد پات ہی کھاتے اس دیس کے رہنے والوں کو صفائی کا جنون تھا آشرم میں دن میں دس بار جھاڑو بہارو کی جاتی پیتل کے بردن جھوپلوں کے برامدوں میں رکھے جگر جگر کرتے بات بے بات پیر دھوئی جاتے دن کا بھی فرش پر نظر نہ آتا پھر باگ کی صفائی کی جاتی اس ساری مشقت کے بعد پڑھائی ہوتی پڑھائی کے بعد یادِ خدا برہمہ چاریا کے قوانین کٹھن تھے گوتم کو شروع سے سکھلایا گیا تھا کہ وہ اتر پھول استعمال نہیں کر سکتا سرما لگانے جوتا پہننے بارش یا دھوب میں چھتری لے کر چلنے کی اسے سختی سے ممانعت تھی دریا پار کرنے کے لیے وہ کشتی استعمال نہیں کر سکتا تھا اسے بتلایا گیا تھا کہ طالب علم کو دن پر کھڑا رہنا چاہی رات بیٹھ کر گزارنی مستحسن ہے موٹا جھوٹا پہننا اور روکھا سوکا کھانا اس کا وطیرہ ہے لڑکیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اس کا فرض ہے بے ضرورت دوڑ بھاگ نہ بچاؤ زبان نہائے صاف اور شستہ بولو ایک لفظ بھی غیر فسیح مو سے نکل لیں نہ پائے لڑکیوں کا مسا کبھی نہ اڑانا ایچو عشرت راگ رنگ سے تمہیں کوئی ساروکار نہ ہونا چاہیے شہر کے سرکاری کمار خانے میں موززین شام کو جمع ہو کر جوا کھیلتے گوتم جو طالب علم کی حیثیت سے بھیک مانگ کر اپنا پینٹ پالتا تھا محض خواب ہی میں سکھوں کے درشن کر سکتا تھا چنانچہ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ قیمتی دوشالہ اڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا پن پے پن داؤ پر لگا رہا ہے اور اس کے چاروں اور عجیب عجیب شکلوں کی لوگ جمع ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اس نے جاگتے میں شروعستی کے وزار میں کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن گوتم اپنے گروہ کا نہایت فرما بردار اور عقیدت مند چیلا تھا اور گروہ کے احکامات کی تعمل کرنا اس کا ایمان تھا لہذا جب کبھی وہ شروعستی کے ناچ گھر یا کمار خانے کی آلی شان امارت کی سامنے گزرتا تو اپنا مو دوسری طرف پھیڑ لیا کرتا ناچ گھر کی سیڑھیوں پر سے اکثر پاتریاں گھنگرو سمالے اترتی یا چڑھتی نظر آ جاتی سبھی طالب علم اسی طرح گروہ کے تابع تھے بعض بعض مرتبہ وہ گروہ کے لیے اپنی جان پر کھل جاتے بھیک مانگ کر سب سے پہلے گروہ کو لا کر دیتے اور اکثر خود بھوکے رہ جاتے پچھلے وقتوں میں پنچالوں کے علاقے کا ایک طالب علم عرونی جو تک سلح میں پڑھتا تھا اپنے استاد کے کھیتوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند باندنے کے بجائے خود پانی کی بار کی زد میں لیٹ گیا تھا طالب علم کو حکم تھا کہ وہ ذات اور نسل کے غرور اور شہرت اور نیند کی تمنہ سے دور رہے شیخی اور خودنمائی کے جذبات پر قابو پائے دماغ کا سکون اور دل کا سبر و زبط حاصل کرے ساون کی پرنماشی سے لے کر پوز کی پرنماشی تک پڑھائی ہوتی تھی طریقہ تعلیم سوال و جواب پر مبنی تھا چیلا سوال کرتا گروہ اس کا جواب دیتا پھر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر اپس میں بحثوں مبائثے ہوتے بال کی خال نکالی جاتی اگر کبھی سیاسی ہنگاموں جنگوں یہ بیرونی حملے کی وجہ سے پڑھائی ملتوی کرنا پڑتی یا تہواروں کی چھٹیاں ملتی تو گوتم اکیلا ہی اپنی کٹی میں بیٹھا چراغ جلائے رات رات بھر نظمیں لکھا کرتا گیدلوں کا چلانا پڑھائی کے لیے برا شگون تھا مرگٹ میں اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر پڑھنا منع تھا جانوں کی راتوں میں نزدیک کے جنگلوں میں گیدڑ چلاتے بیچاروں کو سردی لگتی تھی اڑھنے کے لیے راجن سے کمبل مانگتے ہیں گوتم کی ماں بچپن میں اس سے کہا کرتی جب وہ اپنے شاندار مکان کے ایک اندرونی کمرے میں گرم کپڑوں میں ملفوف چھپر کھٹ پر لیٹا پنج تنتر کے کش سے چندہ مامو اور ان کی بی بی روہنی اور راہو اور کیتو کی کہانی سنتا تھا چندہ اس کے مامو تھے سب بچوں کے مامو تھے کیونکہ مامو کا ردبہ اس عہد میں بہت بڑا تھا وہ ماں کا بھائی تھا اور ماں بہت قابل تقریم ہستی تھی جانوں کی طویل رادوں میں گیدڑ چلاتے سارا جنگل چاندنی میں سائیں سائیں کرتا چندہ مامو اوپر کوہرے میں تیرا کرتے اسے اپنی ماں یاد آ جاتی پھر وہ کوشش کر کے دوبارہ سرف و نہاو میں منہمک ہو جاتا طویل چھٹیوں کے زمانے میں کوتم نیلمبر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یا تنہا اپنے مو قلم اور رنگوں کی کلاہیاں لے کر دور دور نکل جاتا اس طرح وہ ایو دیا گیا ایک مرتبہ کو سمبی جا پہنچا مگد میں راجگیر کے کھنڈر اس نے چاندنی رات میں دیکھے اور بہت اداس ہوا اور وہی میٹ کر اس نے بھیم بسار کی زندگی کے آخری دنوں کے مطالق ایک ناٹک لکھا یہ ایک واقعہ تھا کہ اب اس کا دل صرف و نحو میں نہیں لگ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ محض فن کے نظریات پر اور بہت کچھ پڑھے اور لکھے قدم قدب پر جو سوالات ذہن کو الجاتے ہیں ان کا کوئی ایک حل کھوجے ہری شنکر جو اسے ایو دیا سے واپسی پر ملا تھا بہت دلچسپ تھا مگر اس کے مادومیت کے فلسفے سے بھی گوتم کو ڈر لگا قدیم برہامنوں کا فلسفہ مسررت کا فلسفہ تھا زندگی سے موسیقی سے زندہ رہنے کی لگن سے برپور لیکن اپنشدوں کی اداسی کو شاکیہ منی نے اور گہرہ کر دیا تھا وہ جو اب تک بڑے سبروز ضبط اور ذہنی سکون کی زندگی گزار رہا تھا اسے اب سرجو کے گھاڑ پر بیٹھی لڑکی یاد آ جاتی جس نے کیسری ساری پہن رکھی تھی اس کا جی چاہتا کہ ایو دیا واپس لوٹ کر اسے تلاش کرے پتا چلائے کہ وہ کون ہے کیا کرتی ہے شنکر اس کمبخت منحوس بودھ بکشو سے جو پل کی پل میں چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا اس کا کیا تعلق ہے اقامت ہی درزگاہوں میں نئے نئے نظریوں کی ہوا وقتن فوقتن چلا کرتی تھی اسی طرح اپنشدوں کے مختلف فلسفے وجود میں آئے ان کی شرحیں لکھی گئیں مختلف مدارے سے فکر قائم ہوئے بودھ مت تازہ ترین ذہنی رواش تھا گوتم نیلمبر کے جامعہ میں بہت سے لڑکے اسی مسلک کے حامی ہو چکے تھے گوتم کی کٹھیا میں شام پڑے دوسرے طالب علم آ بیٹھتے شہر کے مسور سنگ تراش ادھکار شاعر لیکھک اور دوسرے لوگ جن کا فنون لطیفہ سے تعلق تھا اور کلا جن کا پیشہ تھا گوتم کے چھوٹے سے کمرے میں محفل جمتی لپے پتے فرش پر چٹائی بچھا دی جاتی درمیان میں چراغ جلتا رہتا رات گئے تک مختلف موضوع زیر بحث لائے جاتے عدب اور فنون کے پرانے اور نئے نظریوں پر تبادلہ خیال ہوتا سنگیت کا مظہرہ کیا جاتا سیاسیات کا بھی فنون لطیفہ میں شمار کیا جاتا تھا گوتم کے دوستوں میں سبحاؤں کے نیتہ شامل تھے طالب علم تھے جو سیاسیات پر کتابیں لکھ رہے تھے ان محفلوں میں سیاسی موشگافیاں کی جاتی ریاست اور عدم ریاست میں کیا فرق ہے راجہ اور پرجہ میں کیا تعلق ہونا چاہیے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جائداد ریاست کو غیر ریاست یا مہتمہ بود کی سکھ فتی سے ممیز کرتی ہے اور سکھ وتی وہ کیفیت ہے جن میں انسان کا جسم بھی اس کا اپنا نہیں اور ریاست اور سیاست کی حدود سے معورہ ہو کر انسان یا جانور بن جاتا ہے یا خدا ملکیت یہ میرا ہے کہ تصور اور دھرم کے احساس سے ریاست بنتی ہے اور ملکیت کی اجازت ریاست عطا کرتی ہے ملکیت ریاست کا نتیجہ ہے اس کی وجہ نہیں لہٰذا سیاست کے طالب علموں نے تیہ کیا کہ ریاست اس کیفیت کا نام ہے جہاں دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکتے ہوں اور عورتیں زیور پہن کر بغیر مرد کی رکھوالی کے باہر نکل سکتی ہوں اور ملکیت فرض اور سزا کی بنیاد پر ریاست قائم ہوتی ہے مہا بہارت میں لکھا تھا کہ ڈنڈ یعنی سزا نہ ہو تو طاقتور کمزور کو اس طرح کچھ لیں جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اور مہا بہارت کی کتاب شانتی میں لکھا تھا کہ انسان خطرناک حد تک حریص اور تشدد پسند ہے لہٰذا یہ میرا ہے کا فکرہ بھلا دینا چاہیے ایسا سے ملکیت سارے جھگڑے گی جڑھ ہے ظلم انسان کی فطرت میں داخل ہے تہذیبی سے اخلاق شکاتی اور متمدن بناتی ہے ریاست ڈنڈ کے ذریعے انسان کی جبلت کو ذابطے میں لاتی ہے بادشاہ ڈنڈ دھر ہے مگر وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں لہٰذا منو نے حکم دیا تھا کہ نالائق بادشاہ کو بھی ڈنڈ سزا دے سکتا ہے ریاست اور سیاسی نظام انسان کے لیے ضروری ہیں بہاں بہارت اور منو دونوں کے نزدیک حکومت کا سختگیر ہونا لازمی تھا کیونکہ انسان فطرتاً بد تھا عوام کا فرض تھا کہ وہ اپنے ورن کے لحاظ سے اپنا فرض عدا کریں سپاہی کو محاس پر مرنا ہوگا طالب علم شادی نہیں کر سکتا بادشاہ کا کام انصاف کرنا ہے یہ تفریق عمرانیات کی بنیاد پر کی گئی تھی چنانچہ جب ریاست ظہور میں آتی ہے تو پرجا کے ساتھ لا محالہ ورن آشرم کا بھی ظہور ہوتا ہے اگر پرجا اپنے فرائض انجام نہ دے تو ورن آشرم کا خاتمہ ہے سیاسیات کے بڑے متعزات نظریات تھے جو گھتم نے پڑھے جیمنی نے کہا تھا کہ افعال اچھے یا برے اپنے نتائج خود پیدا کرتے ہیں ورنہ دنیا کے دکھوں کا سرچشمہ اگر خدا کو قرار دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا ظالم ہے لہذا جیمنی نے ثابت کیا کہ دنیا کی اخلاقی حکومت کے لیے کسی خدای نظام کی ضرورت نہیں گھتم کے بدھ ساتھی بھی یہی کہتے تھے سیاسی ازادی کا تصور ان سب کو بہت عزیز تھا یہ ازاد انسانوں کا سماج تھا یونان مصر بابل نینوہ اور ایران کے ہم آثر تہذیب کے برعکس اس دیس کا معاشی نظام غلامی کے ادارے پر مبنی نہ تھا شینشہ بھی اب تک نمودار نہ ہوئے تھے ترائی کے علاقوں میں کشتریوں کی جمہوریتیں مہابارت کے زمانے سے بھی پہلے موجود تھی بادشاہ زمین کا مطلق الانان مالک نہ تھا اسے علوہی درجہ بھی حاصل نہ تھا کرم کی طاقت کے ساتھ کسی خودمختار حکومت کی گنجائش نہیں رہتی کرم نے ہر شیئے کو غیر ضروری بنا دیا ہے گھتم کے ایک ہم جماعت نے اپنے ایک مقالے میں لکھا لہذا خدا بھی پاداش اور مقافات کے قانون کو نہیں توڑ سکتا اس قسم کے نظریات کی موجودگی میں مطلق الانان حکومت کا قیام نہ ممکن تھا جمہوریتوں کے زمانے میں کوئی نے بادشاہ کو سنگ مکیا کی حیثیت سے مخاطب کر کے کہا تیرے ہاتھ میں راج آیا ہے اٹھ اور اسی شان سے حکومت کر تجھ کا وام نے اپنا بادشاہ چنا ہے انسانوں کے اندر کی طرح اپنی راہ چل توجو گوپا ہے گوالا وردنا اٹھ اور دنیا کے گلے کی رکھوالی کر سارے ملک میں مختلف حیثیتوں کی حکومتیں موجود تھیں جنوب کے راجہ بھون کہلاتے شمال کے وارٹ مغرب کے سورات لیکن سامراجیہ کی داغبیل مغد میں پڑھنی شروع ہو چکی تھی یہاں کے بادشاہ مدتوں سے سمرات کہلا رہے تھے جس عالمگیر قومیت اور شہنشاہی کے تصور کا ذکر نیتی شہسروں میں کیا جا رہا تھا اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی اکرات بادشاہ جو سارے ملک کا حکم ہو ابھی پیدا نہ ہوا تھا چکرورتی بادشاہ جس کی مملکت کے رت کا پیہ بغیر کسی روک کے چلتا رہے اور شاکیہ منی نے کہا تھا میں شہنشاہ ہوں اے سیلا میں نے اچھائی کے رت کا چکر چلایا ہے